اسلام علیکم سعودی عرب کے تابق میں دل دہلا دینے والا بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ایک انسان دو پہاڑیوں کے بیچ میں یعنی چٹانوں میں تیس گھنٹے تک فانسا رہا سیویل ڈیفنس والوں ٹیم کی طرف سے اسے بچانے کی کوشش کی گئی ہے الحمدللہ اسے بچا لیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک پہاڑی ہے اور اس پہاڑ کے بیچ میں یعنی چٹانوں کے بیچ میں تیس گھنٹے تک یہ انسان فانسا رہا سیویل ڈیفنس والوں ٹیم کی طرف سے اسے بچا لیا گیا ہے الحمدللہ آپ لوگ دعا کریں کہ ان کی جو جان ہے بچ جائے الحمدللہ ابھی صحیح ہے لیکن اسے ہسپیٹل یعنی اس کی جو حالت ہے بہت گمبیر ہے اسے ہسپیٹل لے جائے جائے گا اور بعد میں ان کا پورا ریوٹیلس آ جائے گا تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو اپنوں حفظ و آمان میں رکھے اور آپ لوگ بھی دعا کریں ان کی جو حالت ہے وہ صحیح ہو جائے الحمدللہ ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے کیوں یہ حادثہ ہوا اور یہ انسان کہاں کا ہے کس دیس کا ہے تو آپ لوگ بھی دعا کریں کم سے کم صحیح ہو جائے جلد صحیح ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتنا چاہوں گا جو لوگ بھی سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں تو کافی لوگ جاتے ہیں تو اپ ڈیٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی عمرہ کے ویجا پر جاتے ہیں وہ سعودی عرب کے مکہ مدینہ سہر چھوڑ کر یعنی کہیں بھی وہ گھوم سکتے ہیں ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ سعودی عرب میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں پہلے جو لوگ بھی عمرہ کے ویجا پر جاتے تھے وہ صرف مکہ اور مدینہ سہر میں ہی گھوم سکتے تھے مدینہ مکہ اور سعودی عرب کے تمام سیٹی میں آپ جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں ایک مہینہ تک تو الحمدللہ یہ بہت اچھا اپڈیٹ ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو جا سیادہ لوگوں تک سیر کیجئے اور لائک اور سیر چینل کو سبسکرائب درور کیجئے